اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری اور مسلم کی ایک متفقن علیہ حدیث میں منافق کی علامات کا تذکرہ فرمایا ہے فرمایا گیا آیت المنافق ربعہ منافق کی چار نشانیاں ہیں حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب تک اس میں چاروں نشانیاں ہیں تو وہ پکا منافق ہے جب تک وہ ان نشانیوں کو چھوڑ نہ دیں یہ نشانیاں کیا ہیں کہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے جب بادہ کرتا ہے تو بادہ خلافی کرتا ہے اور مسلم کی حدیث میں اضافہ ہے چاہے وہ نماز پڑھتا ہے اور چاہے وہ روزہ رکھتا ہے یہ چار علامتیں جس میں ہیں وہ پکا منافق جب تک وہ ان کو چھوڑے نہ لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک علامت بھی ہے تو اس میں نفاق کا رنگ ضرور ہے جب تک وہ ان علامات کو مکمل طور پر ترک نہ کرتے یہ تو حدیث میں علامتیں ہیں اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ نسا میں منافقوں کا انجام بتایا پہلے سورہ نسا کی آیت نمبر ایک سو چالیس میں اللہ نے ایک حتمی حقیقت کو ان الفاظ میں فرمایا کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے انہ کا مطلب بے شک اللہ جمع کرنے والا ہے سارے کے سارے منافقوں کو اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا سب کے سب کو اللہ ہمیں ان میں نہ بنائے اور پھر سورہ نسا میں آیت نمبر 145 میں مزید دیٹیل بتائی گئی کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سارے کے سارے منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور تم ان کے لئے کوئی مددگار کوئی ہیلپر سپورٹر نہیں پاؤ گے جو ان کو وقا سے جہنم کے سب سے نچلے درجے میں سے نکال دے نفاق وہ حقیقت ہے جس کی علامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے ذریعے قرآن نے متفرق مقامات پر بتائیں اللہ نے اس کا انجام بتایا اور ہمارے محبوب رحمت اللہ العالمین محمد نبی محربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس نفاق کے موزی مرض سے اور اس حالت سے بچنے کی دعا سکھا دی اس دعا کو یاد کر لیجئے اس میں صرف نفاق سے بچنے کی دعا نہیں ہے جو دلوں کا روگ ہے بلکہ وہ تمام ساری کی ساری صفات جو نفاق کا ایک وجہ بن جاتی ہیں علامت بن جاتی ہیں ان سے بھی بچنے کی دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی اللہم توخر قلبی من النفاقی وعملی من الریای واللسانی من القذبی وعینی من الحیانتی انکا تعلمو من خائنة العینی وما تحفی الصدور اے اللہ میرے دل کو نفاق کے روگ سے پاک کر دے اور میرے عمل کو ریاض سے بچا دے اور میری زبان کو جھوٹ سے بچا دے اور میری آنک کو خیانت سے بچا اور اللہ تو تو ہر آنک کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور جو دلوں میں چھپا ہے تو اس کو بھی جانتا ہے یہ نفاق دل کا روگ ہے اس میں خیانت بھی ہے اس میں ریا بھی ہے اس میں دکھاوا اور جھوٹ بھی ہے اور اس میں زبان کا فتنہ اور روگ بھی ہے تو کوئی اس جامع سی دعا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق جو دل کا روگ ہے اس سے بھی اور نفاق کی ساری صفات سے بھی بچنے کیا ایک بہترین دعا اور بہترین پناہ کا طریقہ سکھایا موسیقی موسیقی